کل کی ویڈیو میں میں نے بوراک سٹی اگزیکٹی بلوک کا پیمنٹ پلین شیئر کیا تھا اور آج کی ویڈیو میں میں بوراک سٹی اگزیکٹی بلوک کا میپ شیئر کروں گا تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ نے بوراک سٹی اگزیکٹی بلوک میں پلوٹ لیا ہے تو آپ کو آپ کے پلوٹ کی لوکیشن پتا چل جائے گی اور اگر آپ بوراک سٹی اگزیکٹی بلوک میں پلوٹ لینے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کو کون سا پلوٹ کہاں پہ لینا چاہیے تو سب سے پہلے اگر بوراک سٹی ایگزیکٹی بلوگ کے امنیٹیز کے بارے میں بات کیجئے تو بوراک سٹی ایگزیکٹی بلوگ میں جامعہ مسجد ہوگی ایگزیکٹی بارک ہوگا ہل ریزورٹ ہوگا اور دو سب چاس فٹ کھلا کشادہ ایگزیکٹی بولیوارڈ ہوگا شوٹنگ کلب ہوگا اور ریڈنگ کلب ہوگا تو اس کے بعد اگر بوراک سٹی ایگزیکٹی بلوگ کی لوکیشن کے بارے میں بات کرے تو یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جلم ٹوکھاریاں مین جیٹی روڈ ہے اور بوراک سٹی کے انٹرس بلکل مین جیٹی روڈ کے اوپر ہے تو جو ہی آپ بوراک سٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ راؤنڈ آباؤڈ کے بلکل لیف سائٹ پہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ سارا بوراک سٹی ہیڈ آفیس کہہ رہی ہے تو باقی پلورس کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو کلر سکیم کے بارے میں تھوڑا بتا دوں تو سب سے پہلے جو بلو کلر کے پلورس آپ کو میپ میں نظر آئیں گے یہ سارے آٹھ مرلہ کمرشل پلورس ہیں میپ دیکھنے کے بعد آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ آٹھ مرلہ کمرشل کتنی اچھی لوکیشن میں ہیں تو اس کے بعد جو پنک کلر کے پلورس آپ کو نظر آئیں گے یہ سارے ایک کنال کے پلورس ہیں ان کی بھی لوکیشن بہت اچھی ہے اس کے بعد جو ییلو کلر کے پلورس آپ کو نظر آئیں گے یہ پندرہ مرلہ کے پلورس ہیں یہ کچھ ہی پلورس ہیں بس تو اس کے بعد جو اورنج کلر کے پلورس ہیں وہ دس مرلہ کے پلورس ہیں ان کی بھی لوکیشن اچھی ہے اور اس کے بعد جو پرپل کلر کے پلورس ہوں گے یہ ساتھ آٹھ مرلہ پلورس ہوں گے اس کے بعد جو لائٹ براؤن کلر میں پلورس ہوں گے یہ سارے پانچ مرلہ پلوٹس ہوں گے اس کے بعد جو لائٹ پرپل کلر میں پلوٹس ہوں گے یہ سارے سارے تین مرلہ کے پلوٹس ہوں گے باقی یہ جو گریہ کلر کی جتنی بھی سپیس ہوگی یہ ساری پارکس کے لیے ہوگی اس کے علاوہ مساجد وغیرہ کے لیے ہوگی اس کے بعد گرین پارکس ہوں گے اور یہ سالیڈ ویز ڈسپوزل یہ اس میں جو ندین آلے وغیرہ آتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوں گی اور وائٹ کلر میں پبلک بلڈنگز اس میں کمیونٹیز وغیرہ آئیں گی یا آفیسز وغیرہ آئیں گے تو اس طرح کی چیزیں تو ابھی بات کرتے ہیں پلوٹس کے بارے میں یہ مین جیٹی روڈ سے براغ سیٹی کی انٹرنس ہے اور یہ سامنے راؤنڈ اباؤٹ کے لیفت سائیڈ پہ یہ سارا ایریا جو ہے یہ براغ سیٹی کا ہیڈ آفیس ہوگا یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر یہاں سے لے کے یہ جو آپ کو ندی نظر آ رہی ہے یہاں تک یہ جتنے بھی پلوٹس ہیں یہ سارے ایگزیکٹیو بلاغ ہیں تو اس میں سب سے پہلے اگر کمرشل کی بات کریں تو یہ جو آپ کو مین بولیوارڈ نظر آ رہا ہے اس پہ جو لیفت رائٹ پہ پوری لائن ہے یہ اس ندی تھا یہ سارے آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹس ہیں کمرشل کی لوکیشن بہت آؤٹ کلاس ہے یہ دو سب چاس فوٹ مین بولیوارڈ ہے اس کے ساتھ آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹس ہیں ان میں پارکنگ بھی ہے اور روڈز بھی ہیں بڑی اچھی لوکیشن تو اس کے بعد اگر بات کریں ہم ایک کنال کے پلوٹس کی تو ایک کنال کے پلوٹس یہ آٹھ مرلہ کمرشل کی بلکل بیک سائٹ پہ یہ سارے ایک کنال کے پلوٹس آ رہے ہیں یہ ایگزیکٹیو بلاغ کے بلکل سٹارٹ میں ہیں یہ راؤنڈ آباؤٹ ہے اور یہ بلکل یہ اس کے ساتھ یہ سارے ایک کنال کے پلوٹس آ رہے ہیں یہ ریمین بولیوارڈ کے بلکل ساتھ ہیں اور میں جو یہ سٹریٹ آ رہی ہے یہ پچاس فٹ کی سٹریٹ ہے اور پچاس فٹ بہت کھلی سٹریٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر دس مرلہ کے پلوٹس کی بات کی جائے تو یہ سارے دس مرلہ ریزیجنشل پلوٹس آ رہے ہیں تو ان کی بھی لوکیشن بہت آؤٹ کلاس ہے یہ چالیس فٹ بہت کھلی سٹریٹ ہوتی ہے چالیس فٹ کی بھی باقی سوسائٹیز میں نورملی تیس فٹ کی ہوتی ہے یہاں پہ چالیس اور پچاس فٹ کی سٹریٹ ہے اور یہاں پہ یہ ساری دس مرلہ کے پلوٹس آ رہے ہیں ان کی بھی لوکیشن بہت اچھی ہے یہ پچیس کنال کا یہ پارکار ہے اور یہ اس کے ساتھ مسجد ہے اور اسی طرح یہ آگے سکول ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں پانچ مرلہ کے پلوٹس یہ سارے پانچ مرلہ کے پلوٹس ہیں یہ بھی بڑی اچھی لوکیشن میں ہے کیونکہ ان پلوٹس کے سائٹ پہ یہ ساری نیشنل پب بھی ہے گرین ڈی ہے اور یہ بڑا اچھا ایک ماہول ہے پہلے بھی اس پہ دو تین ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ براغ سیٹی ایگزیکٹیو بلوگ کی لوکیشن بڑی ہی بہترین لوکیشن ہے اور اس کی جو پرائیسز ہیں وہ بہت کم ہیں تو بڑے لیمیٹیڈ سے پلوٹس ہیں اگر آپ براغ سیٹی ایگزیکٹیو بلوگ میں اپنا پلوٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ورس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں یا مجھے اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں کیونکہ اس مارکیٹ میں بارہ ہاؤزنگ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں اور اس طرح کی بہترین لوکیشن میں اتنا سستا پلوٹ آپ کو کسی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی سے نہیں ملے گا اگر آپ ریال اسٹیٹ میں انویسمنٹ کے بارے میں کچھ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹک ٹوک پہ فالو کر سکتے ہیں میرا نام سید ارسلان احمد ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں